اسلام علیکم اٹلی کی ایک خاتون نے قرآنی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اٹلی کی ایک شہری پچیس سالہ خاتون سلویا رومانوں کو کینیا میں دوہزار اٹھارہ میں اغوا کر لیا گیا تھا جبکہ اب تقریباً اٹھارہ مہ بعد اطالوی حکومت نے انہیں تاوان دے کر آزاد کروا لیا ہے تفصیلات کے مطابق سلویا رومانوں کا تعلق ایک امدادی تنظیم سے ہے سلویا رومانوں نے بتایا کہ انہوں نے قید کے دوران وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن کا متعلق کیا اور اسلامی تعلیمات سے بے حد متاثر ہوں جس کے بعد انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا وطن واپسی پر سلویا کا انتہائی جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا سلویا کو خوش آمدیت کہنے والوں میں ان کے والدین اور ایک بہن شامل تھے اٹلی پہنچنے کے بعد سلویا کو دھمکیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم اس حوالے سے اطالوی حکومت بھرپور مدد کر رہی ہے اطالوی حکومت کی جانب سے تھمکیوں کی تحقیقات جاری ہیں